یار اللہ تعالی بینی آس ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں پوری زندگی کوئی یعنی کس لیول کی زندگی گزارتے ہیں آخری وقت میں اللہ تعالی امان کی دولت دیتے تھے اور بعض اوقات بندے پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دین کی زندگی گزارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں حالانکہ وہ دیندار نہیں ہوتے وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ایک اسٹریلین نیو مسلم بتاتا ہے وہ کہتا ہے میری زندگی میں دو تین ایسے واقعات اوپر تلے ہوئے جس سے مجھے یقین ہوا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے ہے وہ کرسٹن تھا تو بعد میں مسلمان ہوا وہ کہتا ہے جی ایک میری زندگی میں واقعہ یہ ہوا کہ میں یعنی ڈرائیبنگ کر رہا تھا فل سپیڈ پہ جا رہا تھا ٹیم ایج اور کہتا ہے سامنے سے ایک ٹرک آ رہا ہے اچانت تو کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر رہے ہیں کہ بس اب تو آخری وقت ہے کہتا ہے ٹرک گزر گیا میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا نہ میں نے سٹیننگ موڑا آنا کچھ ہوا کہتا ہے بارل اس ایک لمحے کے اندر کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کہ نہ کئی ایک چیزیں نہ آخری وقت جب بندے کو آتا ہے تو کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کئی واقعات نہ رمائنڈ ہونے شروع ہوئے کہ اب تو میری موت آگئی ہے میں نے تو یہ برائی بھی کی ہوئی ہے یہ برائی بھی کی ہوئی ہے یہ برائی بھی کی ہوئی ہے کہتا ہے میں پرشان ہوا پھر کہتا ہے کچھ دنوں بعد میں ایک ایٹی ایم مشین کے اوپر پیسے نکالنے کے لیے گیا تو وہاں پہ کوئی بندہ اندر گزا ہوا تھا اس نے یہاں پہ روالور رکھی اور مجھے پیسے مانگے تو کہتا ہے میں نے اس کو پیسے نہیں دیے تو اس نے وہ پسٹل چلائی کہتا ہے اس نے چلائی تو گولی نکلی دوسری تیسری چوتھی پانچ میں اس گولی نکلی نہیں تو کہتا ہے یہ دو واقعات اوپر تلے میرے ساتھ ہوئے یہ اللہ تعالی پھر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے میں نے پھر کہا کہ میں آپ پرپوس آف لائف کو تلاش کروں گا مجھے دو بار زندگی نہیں ملی ہے تو اس بند نے سٹیڈی کرنا شروع کیا الٹی میٹی وہ قرآن تک اسلام تک پہنچ گیا مسلمان ہو گیا پھر اس نے مسلمانوں سے بڑا گلہ کیا کہ یہ آپ کا کام تھا ہمیں پرپوس آف لائف بتاتے زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک نانی تھی نا ان کی عمر ایٹی پلاس تھی تو وہ کہتا ہے وہ گاؤں میں رہتی تھی تو کہتا ہے وہ مجھ سے بڑا پیان کرتی تو وہ کہتا ہے کہ میں نا یعنی مسلمان ہوا تو میری پہلی خواہش یہ ہوئی کہ میں کسی طریقے سے اسے مسلمان کر دوں وہ تو مرنے کے قریب ہے کلمہ پڑھوں گا کہتا ہے میں اپنے گاؤں گیا تو میں نے اپنی نانی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کر دی ہو انہوں نے کہا بیٹا میں ہے تو تیلی جان بھی دے سکتی سب کو جان تو اس نے کہا میں جان نہیں مانگا آپ صرف ایک دفعہ شہادت پڑھیں کہ اللہ کو ایک مانو جیسیس کرائیس بھی پیغمبر ہے وہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں تھے اور جیسیس کرائیس نے ہمیں خبر دیا کہ آخری نبی آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ میری خواہش آپ پوری تو وہ نانی کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں تیرے ساتھ مجھے پیاری اتنے ہے چل تو کہتا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے اسے مانو ہو جاتے ہیں آئے آئے ایک ہفتے بعد مفوت ہوگی یہ اجراب تقدیر کے فیصلے ہیں کوئی شخص پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے ایمان نہیں ملتا اسے اور کوئی شخص مرنے سے ایک ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک اسلام ہو جاتے ہو جاتے ہیں دو روز زندگی میں اس نے یاشی کی یہاں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گی آئے ہاں یہ خدا کے پیس اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے ماباپ کافر ہیں نا جی یعباد عقیدہ ہیں مسلمان ہیں اور شرک کے اندر مبتلہ ہیں پاؤں پکڑنے پڑیں پاؤں چومنے پڑیں حدے رکو جھکے بغیر پاؤں بھی چوم سکتے آپ ہاتھ چومنے پڑیں منت سماجت کرنی پڑیں جیسا کہ ہم یہ شخص کوئی عام انسان بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے سامنے ایک بلی بھی آگ میں جل لی ہو وہ اس کو بچانے کی کوشش کریں تو اپنے ماں باپ کو گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں اور میں نیو اسلم سے کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑھ کے اور کسی طریقے سے ان تک بات پوچانے کی کوشش کریں قرآن پاک پڑھ کے سامنے رکھیں کومن ٹرمز کے اوپر بات کرنا شروع کریں ان کو بتائیں پرپوس آف لائف کیا ہے دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ وہ پیدا ہو اور وہ کھا پی کے اور بچے پیدا کر کے مر جائیں وہ تو جانور بھی تھا انسان کو اللہ نے ایک سیریس کریشن منایا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے جواب دے ہونے موسیقی